جو سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا عامال پر یہ بہتر ہے اس قانون کے ملک و مال سے اسی لئے کہا کہا وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ کہا وَلَمَا نے ایسی دنیا کی تمنہ کرنے والوں سے اللہ نے علم دیا تھا ہرے تماری حلاکت تم کیا کہہ رہے ہو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو جو خبر آتے ہیں جو ادھر کی مسلمان ان خبروں سے متاثر ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ جو خبر ہے بس اس کے مطابق ہو جائے گا ایک آئے ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا دوسرا آئے ابو دردہ مکان جل رہا دوسرا آئے ابو دردہ مکان جل رہا ہے ہر ایک کو ایک جواب نہیں میرے اللہ کے گمان کے اعتبار سے تمہاری خبر غلط ہے اور میرے اللہ کے گمان کے اعتبار سے تمہاری نظر غلط ہے میرے پاس اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دعا پڑھ لے گا اس وقت مشبت نہیں آئے گی اور تم جو خبر دے رہے ہو غلط ہے تمہاری آن غلط دیکھ رہی ہے اللہ کے ساتھ اگر گمان ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے اللہ کے بندوں کو اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے میں نے عرض کیا کہ وعدے پرے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لئے گمان سب سے بڑی طاقت ہے گمان سب سے بڑی طاقت ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو گمان سب سے بڑی طاقت ہے واقعی عبریم السلام کا گمان ہی تو تھا کہ جبرائیل کی مدد کا انکار کیا جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے پاڑوں کے پرشتے نے کہا فرمائیں کیا حکم ہے کہ نہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے کیا اللہ سے کہو کیا اللہ سے کہ اللہ سے تو جب کہو یہ اللہ کو خبر نہ ہو ان کے کہنے سے جب ہم کچھ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اللہ تعالی نے آگ کو اپنے عمر سے خندہ کیا اللہ نے آگ کو اپنے عمر سے خندہ کیا حکم سے براہ راز قُلْنَا آیا نَارُ كُونِ بَرْدَوْا وَسَلَمْ عَلَىٰ اِبْرَائِمْ یہ بات بہت سوچنے کی ہے یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ وہ روحانی طاقت ملائکہ کی اور وہ اللہ کے مقرب بندے فرشتے جب ان کو بھی جب ان کو بھی کسی نبی نے کسی ولی نے کبھی مدد کے لئے نہیں پکارا یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ملائکہ جو اللہ تعالی کی روحانی ایک طاقت ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں اگر ایک ادنا فرشتہ بھی چیخ مارد زمین پر تو زمین میں کوئی زندہ کوئی زندہ باقی نہ رہے اس کی چیخ کو برداشت نہیں کر سکتا جب کسی نبی نے اور کسی ولی نے اللہ سے کسی فرشتے کو بھی طلب نہیں کیا اپنی مدد کے لئے کیونکہ اللہ سے یہ کہنا کہ فرشتے کے ذریعے مدد کر دے یہ بھی مدد اللہ کے غیر سے مانگنا ہے پھر ذرا اندرزہ کرو پھر اندرزہ کرو اس وقت کہ مسلمان مدد کی امید اور مدد کا مطالبہ اور مدد کی بھیق کہاں سے مانگ رہا ہے کہتا ہے اس کے دل میں آ جائے یہ ہمارا کام کر دے وزیر کے دل میں آ جائے کہ مسلمان کا کام کر دے صدر کے دل میں آ جائے کہ مسلمان کا کام کر دے ڈاکٹر کے دل میں آ جائے کہ مسلمان کا کام کر دے وکیل کے دل میں آ جائے کہ مجھے مقدمات میں کامیاب کر دے اے اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے یہ میرا کام کر دے سنو تو صحیح اللہ کی مدد کو اللہ کی مدد کو اس کے غیر کے ذریعے سے مانگنا اور اللہ کی مدد کی امید کسی واسطے سے کرنا یہ اللہ کی مدد کو روک دینا ہے مسلمان یہ کہے کہ اللہ تُس کے درمہ ڈال دی میرا کام کر دی حجیب بات ہے اللہ سے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تُو فلا فرشتے کے ذریعے مدد کر دے بلکہ مسلمان دعا ہے اللہم مکفناہم بماشیتا اللہم مکفناہم بماشیتا یہ بماشیتا جو ہے اس دعا کا لفظ یہ بتلانے کے لئے ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی کے سامنے مخلوق کے لئے اللہ تعالی کے سامنے مخلوق کے لئے مناسب نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کو مدد کی کوئی شکل بتلائی جائے میں کچھ کہنا جاتا ہوں ضروری بات ہے مخلوق کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مدد کی کوئی شکل بتائے یا مدد کا کوئی ذریعہ بتائے یا مدد کے لئے اس کے ملائکہ اور اس کے مخلوق میں سے کسی کو مدد کے لئے اپنے اس کے ذریعہ ذریعہ بنائے اس کی گنجائش اللہ سے لینے والے کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ وہ ایمان والوں کے غلام ہیں ملائکہ ایمان والوں کے غلام ہیں فرشتے ایمان والوں کے غلام ہیں جب ایک اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا اللہ کے اپنے درمیان کے معاملات کو درست رکھنے والا اور اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا اگر ایک مرتبہ کہتا ہے یا رحمان تو ساتھویں آسمان کا فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تیرے بندے نے مجھے پکارا ہے تو مجھے اس کے مجد کیلئے بھیج دے جب اس قلی کی حفاظت کے لئے اور اس قلی کے قاتل ڈاگو کو قدل کرنے کے لئے فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ میں ساتھویں آسمان کا فرشتہ ہوں تو انہیں پہلی مرتبہ کہا یا رحمان میں ساتھویں آسمان پر تھا دوبارہ کہا یا رحمان تو میں آسمان دنیا پر تھا حالکہ اس کے دو مرتبہ یا رحمان کہنے کا وقفہ کتنا کم ہوگا اس ایک مرتبہ یا رحمان کہنے پر ساتھویں آسمان پر تھا دوبارہ یا رحمان کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا اور تُو نے تیسے مرتبہ یا رحمان کہا تمہیں خنجر لے کر تیرے سامنے تھا اس باکن کو خطر کرنے کے لئے میں نے عرض کیا فرشتے اللہ تعالی سے خود کہتے ہیں تیرا بندہ پکار رہا ہے مجھے بھیجے مدد کیلئے سوچھو تو صحیح جہاں ملائکہ کو طلب نہیں کر سکتے اللہ سے کہہ کر جہاں ملائکہ کو طلب نہیں کر سکتے اللہ سے کہہ کر وہاں اس کی کم جائش ہے کہ آداء دین سے آداء اسلام سے بڑا حراس مدد لیں یا اللہ سے کہیں کہ ان کے ذریعے ہمارا یہ کام کرتے ہیں اللہ ہو وہ اللہ ہی کیا جس کو کسی ذریعے کی ضرورت ہو کیوں بھئی وہ اللہ ہی کیا جس کو کسی ذریعے کی ضرورت ہو جب میں اللہم مقفلہم مماشیدہ اے اللہ تو جس طرح جاہے مدد کر ہم نہیں جانتے کہ تلیل اشکر مدد کے کتنے ہیں ہم نہیں جانتے کہ تو کس طرح مدد کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا جب مدد لینا تو مدد اللہ سے لینا اللہ سے احمد لینے کے لیے کائنات کی کوئی شکل نہیں ہے میں تو حذر کر چکا کہ جبریل کی بھی شکل مدد لینے کے لیے نہیں ہے تو پھر اللہ سے احمد لینے کیا کیا رضریعہ کیا ہے کہ اللہ سے احمد لینے کا ذریعہ اس کی احکام ہیں کہ عمل پیش کرو مدد لینا عمل پیش کرو عمل یہ عمل ہے یہ ترہ وعدہ ہے یہ میرا عمل ہے یہ ترہ وعدہ ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر آنے والے تن حالات میں بہت پریشانیوں کے موقعوں پر اللہ تعالی نے فرشتوں کو نازل کر کے کہیں مزمان کی تعداد کو دکھا کے پڑھایا اور کہیں براہراز فرشتوں نے مسلمانوں کے مدد میں ہر قسم کے دشمن کا دفاع کیا ہے کہیں تو ملائکہ چونٹیوں کے شکل میں اترے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آسمان سے سیاہ چادر سی اترتی بھی نظر آئی اور وہ پورے میزانیں پھیل گئی صحابہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے جو اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ پورا میدان پوری وادی پھیل گئی اور جو مقابلے پر تھے انہیں ان جوٹیوں سے اتنا خوف تھا کہ وہ سارے میدان چھوڑ کر با گئے سب میدان چھوڑ کر با گئے لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ وہ ان کے لئے ہے جو میدان میں جمع رہے اور ٹٹے رہے اس لئے کہ حدیث میں حدود کی حفاظت کرنے والوں کے لئے بڑے وعدے دیکھو میں ضروری وعدہ کر رہا ہوں حدود کی حفاظت کرنے والوں کے لئے بڑے وعدے ہیں رباط 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 یہ رباط ہے اس رباط کے حدیث میں دو مطلب ہیں اس رباط کے حدیث میں دو مطلب ہیں ایک مطلب ہے کہ اپنی جگہ اپنی حد اپنے وطن اور اپنی زمین کی حفاظت میری بات توجہ چاہتی ہے بہت اس پر بہت وعدے ہیں بہت وعدے ہیں کہ شہید کا درجہ ہے شہید کا درجہ جو آدمی اپنے حدود کی حفاظت کر رہا ہے اس کی لئے شہید کا درجہ ہے اس کی لئے شہید کا آجر ہے بلکہ اس پر ایک حدیث یادہی عرض کرتا ہوں ایک جنازہ آیا گیا جو بڑا گناہگار اور بہت بدکار آدمی کا جنازہ تھا اتنا بنا آدمی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز پڑھانے سے روک رہے تھے کہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے اچھا آدمی نہیں ہے آپ نے اعلان کیا صاحبہ میں کیا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک صاحبی نے عرض کیا کہ دی ہاں یہ مرنے والے نے ایک رات اللہ کا راستہ میں پہرا دیا ہے حدود کی حفاظت کیلئے پہرا ہے آپ نے فرمایا جو آنکھ جو آنکھ نگرانی میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آنکھ کبھی نہیں دیکھے گی فرمایا عمر کیسے ہٹ جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا عمر کے بارے میں سوال کرنے کے کیسے ہٹ جاؤ آپ نے آکے پڑھ کر نماز پڑھائی میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ریبات اور ریبات جیسے کہتے ہیں مورچہ بندی سویہاری بہنی بات نہیں نہیں عاری سوئی بہت اہم بات ہے مورچہ بندی اس کے بڑے فضائلیں لیکن یاد رکھنا ہماری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو یہ بات سکھلائی ہے اور بڑی تعقیزیں سکھلائی ہے کہ تم اس وقت تک مورچہ بندی میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم جب تک تم اجتماعی دو پر مسلمان علم اور ذکر کے حلقوں پر جمانہ ہو جاؤ جب تک تم علم اور ذکر ان دو حلقوں پر جمانہ ہو جاؤ اس وقت تک تم دشمن کے مقابلے میں مورچے قائم کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر علم اور ذکر کے مورچے کے بغیر اگر علم اور ذکر کے حلقوں کے بغیر مورچے قائم کر رہے ہوں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے میں بہت تہم بادر کر گیا ہوں فرمایا ذالکم الرباد ذالکم الرباد حدیث میں ہے کہ تم نے جو حلقے قائم کی ہوئے ہیں مسجدوں میں ایمان کے اعمال کے اللہ کے اللہ کے احکام کے سیکھنے کے اللہ کے وعدوں کے اور فضائل کے جو حلقے قائم کیے ہوئے ہیں فضالکم الرباد فضالکم الرباد اس میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سربت طب یہ ہے کہ اصل رباد اور اصل مورچے یہ ہیں جس کی وجہ سے تمہیں یہاں میدان کے مورچوں میں کامیابی ملے گی اور اگر یہ مورچے نہیں ہے تو تم میدان میں مورچوں میں باطن کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ معذ کرنے سے یہ نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی حالات کے مقابلے پر نکل پڑے حالات کا مقابلہ حالات کا مقابلہ اپنی ذات سے کبھی نہیں ہوگا حالات کا مقابلہ عمال سے ہوگا میں آپ سے یقینی بات کہہ رہا ہوں جو حالات کے مقابلے میں عمال لے آتے ہیں وہ اللہ کو حالات کے مقابلے میں اللہ کو لے آتے ہیں اور جو حالات کے مقابلے میں مقابلے میں عمال کو نہیں لاتے اللہ تعالی و ذات خود ایس عادہ دین کے مقابلے پر اللہ نہیں آتے یہ اللہ کے دستور اللہ نہیں آئیں گے مقابلے پر اللہ دشنوں کو مقابلے پر نہیں آئیں گے اگر مسلمان عمال پر آئے بغیر مقابلے پر آئے گا تو اللہ تشنون مقابل پر نہیں آئیں گے سنو اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مددوں کا ایک بڑا سبب ملائکہ ہیں لیکن سید الامت ایک تو سید الانبیاء ہیں ایک ہیں سید الامت حبابغد صدیق رضی اللہ تعالی سید الامت اور افضل الامت ایک مشرق نے اتنا کچھ کہا اتنا کچھ کہا اتنا برا کہا لیکن کسی بات کا جواب نہیں دیا خاموش خاموش کوئی جواب نہیں دیا کوئی جواب نہیں دیا خاموش نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے سنتے رہے ایک ایسی بات اس نے کہی کہ جس کا جواب دینا ضروری سمجھا اس بارے میں تو ہم خاموش نہیں رہیں گے ہم جواب دیں گے جیسی جواب دیا ایک بات کا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اعراض کر کے روح پھیر کر چل دیئے حضور اکر نے اعراض کر کہ اے رسول اللہ کیا بات ہو گئی اس نے مجھے یہ کہا یہ کہا یہ کہا دیر ہو گئی سب کچھ کہا میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا پلٹ کر اور ایک بات کا میں نے جواب دے دیا تو آپ روح پھیر کر چل دی آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا جب تم نے جواب دیا تو اللہ کی مدد تمہارے بولتے واپس جانے لگی تو مجھے خیال ہوا کہ جب اللہ کی مدد جا رہی ہے تو مجھے یہاں ہی رہنا چاہیے مجھے بھی چلنا چاہیے یہاں سے سنو ایک بات کا جواب دینے میں میں تو سمجھتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو اپنا حق لینے میں مسلمان کو اپنا حق لینے میں اتنی لمبی مدت کی کبھی بھی ضرورت نہیں تھی مسلمان نے اپنا حق لینے کی مدد کو جو بڑھایا ہے خود اپنی بدعملی سے بڑھایا ہے کہ ہم گناہ بھی کریں حکم بھی توڑیں نمازی بھی چھوڑیں جی ہاں اور پھر ہم اپنے حق کا مطالبہ کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والے اپنے حق کا مطالبہ کریں مگر میں ان کی مدد نہیں کروں گا سیدھی بات ہے یہ سیدھی بات ہے میں مدد نہیں کروں گا میری مدد کا وعدہ جب ہے جب یہ میرا حق ادا کر کے مجھ سے مدد لیں تو میں ان کے مقابلے بہر بہر خود آ جاؤں گا بہر سیدھی بات ہیں کہ اللہ کا حکم توڑ کر اگر مسلمان اپنے حق کا مطالبہ کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں تو یہ اپنے اللہ کا درمیان ظالم ہے اور ظالم کی اللہ مدد نہیں کرتے سیدھی بات ہیں اس لیے اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمان اپنے صبر کی مدد اور مسلمان اپنے آزمائش کی مدد کو خود بڑھا رہا ہے خود بڑھا رہا ہے اگر اللہ کے سامنے عمل پیش کرے تو مدد فوراں آجا گے وہ مدد فوراں آجا گے اس لیے میرے دوستوں عزیزوں یہ اللہ تعالی کی مدد کے ذابطے ہیں اللہ کے احکام کہ تم اللہ کو عمل پیش کرو اللہ کے مدد فوراں آئے گی کتنے موقع ہیں دیکھو میدانوں میں کس طرح اللہ تعالی کی مدد کری ہے مگر شرط یہ لگائی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمائیں گے شرط یہ ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو شرط یہ ہے کہ تم اس کے دین کے اس کے دین کے تم مددگار بنو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم کہ ہم تمہاری مدد اس شرط پر کریں گے کہ تم آج دین کا مددگار بنو لیکن جو مسلمان دین کی مدد چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد چھوڑ دیتا ہے اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں اور یاد رکھنا کہ یہ شرط یہ شرط پوری نہیں ہوگی جب تک دوسروں کو عامال اور فرائض پر آمادہ نہیں کیا جائے گا دین کی نسرت مال خرص کرنا نہیں ہے دین کی نسرت مال خرص کرنا نہیں ہے مال خرص کرنا مسلمان کی نسرت ہے مال خرص کرنا دیندار کی نسرت ہے مال خرص کرنا مسلمان کی نسرت ہے اسلام کی نسرت نہیں ہے اسلام کی نسرت یہ ہے کہ تم مسلمان کو اور ساری انسانیت کو ہلایت پر لانے کوشش کرو یہ اسلام کی نسرت ہے اللہ کی مدد اللہ کی مدد وہ اسلام کی نسرت پر ہے اللہ کی مدد اسلام کی نسرت پر ہے ان تنصر اللہ ینصر کم کہ تم اللہ کے دین کے مدد مددگار بنو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کے دن پر جمعیں گے اس لئے میرے دوستو عزیزو تمام غیبی نسرتیں تمام غیبی نسرتیں جدی نازل ہوئی ہیں دورے صحابہ میں وہ ساری غیبی نسرتیں محض اور محض انفرادی دعوت کے ساتھ ملتی ہیں یہ سب سے بنیادی بات ہے یہ غیبی مددیں انفرادی دعوت کے ساتھ غیبی مددیں انفرادی دعوت کے ساتھ کہ آپ اللہ کا پیغام اللہ کے مندوں کو پہنچائیں اللہ تعالی تمہاری زبانوں پر فرشتوں کو بلوائیں گے یہ زبانہ مسلمان بولتا ہے لوگ بکواس کہتے ہیں لوگ ان کی بات کا مزاق پڑھاتے ہیں دشمن ان کی باتوں کو خیل بناتے ہیں سنو میں کیا کہہ رہا دشمن ان کی باتوں کو خیل بناتے ہیں اور دشمن ان کی باتوں پر ہستے ہیں حالانکہ جب مسلمان دین کی نصرت پر تھا جب مسلمان دین کی نصرت پر تھا اور وہ یہ تھی کہ مسلمان مسلمان کو ایمان پر اعمال پر خود آمادہ کرتا تھا سنو وہ توجہ سے بات تو اس وقت مسلمان کی زبان پر فرشتہ آکر بولتا تھا اور اس فرشتے کے بولنے کا اس فرشتے کے بولنے کا مسلمان کی زبان پر مسلمان کی زبان پر فرشتے کے بولنے کا اثر ساری اخوان باطلہ پر پڑتا تھا سنو اور سے بات جب مسلمان اس زبان کو دلاوت میں ذکر میں تحجد میں عبادت میں سچی بات کے بولنے میں غیبت سے بچانے میں مسلمان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں دوسروں کو خیر پر لانے میں خیر کی بازوں کے کہنے میں جب مسلمان کی زبان اس کے لئے استعمال ہوتی تھی تو فرشتے مسلمان کی زبان پر آکر بولتے تھے میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں جو واقعہ شاید جو واقعہ اس زمانے کے موجودہ حالات میں خوب سمجھ میں آئے گا اس لئے کہ تیشدہ باتیں زمین اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے جس کو چاہے خوالک برائے گا زمین اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے موسیقی